بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں مذہر اکبال ہوں اور اس وقت موجود ہوں میں امجد وٹو صاحب کے ساتھ امجد وٹو کو فاؤنڈر ہے جی نور فاؤنڈیشن کے جن کے ذریعے تمام یہاں پہ ایک بڑی زبردست تقریب ہوئی ہے فانڈ ریزنگ یہ تقریب تھی آئین سے پوچھتے ہیں امجد صاحب سے کہ یہ نور فاؤنڈیشن کے تحت کیا کیا کام کر رہے ہیں کیا کیا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں میں تو سچی بات ہے ان کی تقریب سے بڑا متاثر ہوا اسلام علیکم جی جس طرح آپ سن رہے تھے میں اپنے ناظرین کو بتا رہا تھا کہ آپ کو فاؤنڈر ہیں تو کیا کیا پروجیکٹ کرتے کیا آپ میں خود تو سیول سیرویس میں تھا لندن میں اور دوزار ساتھ میں پاکستان واپس آیا پاکستان آکے میں نے چھوٹی سی چیریٹی بنائی نیڈز کے نام سے جو بھی کسی قدرت ہو تو کسی کی بیٹی کی شادی ہے کسی کو کھانا چاہیے راشن چاہیے اسی دوران مجھے ایک بندہ امریکہ سے آیا ہوا تھا میرے ریسٹرن پر کھانا کھایا اور مجھے آکے وہ نیچے ملنے آ گیا کہ یہ آپ کے کھانا ہے کھانا پڑا تھا پرستہ اس سے ہینڈ شیک ہوا میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں جاتے آپ مجھ سے پوچھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے بزنس کرتا ہوں اللہ حکر اچھا میں نے کہا کہ وہ کیا ہے انہوں نے نور پروجیٹ ایک کارڈ نکال کے مجھے کارڈ دیا خالی شیک صاحب میں ان کا پروجیٹ وزر کرنے کیا جہاں یہ ہم لوگوں کو کہہ رہا ہوں تو آج سے بارہ سال پہلے وزر کرنے کیا میں آئی تھوڑ کے اللہ میہ نے مجھے کوئی فرشنہ ملوا دیا اور میں نے ان کا پلو پکڑ لیا چھوٹا سا سیٹ اپ تھا ڈائی لاک رہے ہیں مینے کا خرطیا تھا یہ کس جگہ پہ یہ ڈرائی ورڈ دھو کرنے آزوے کے اوپر میں ای 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 می میں رہتا تھا تو پھر میں یہ قرائے پہ تھا تو یہ خالی کروانا پڑا اس نے کہا جیس کو خالی کریں ہم نے پھر اپنی جگہ خریدی خود دو کنال کی آج بارہ سال وقت آپ کو یہاں لے کے آتے ہیں کہ اب ہمارا پورا کمباؤنڈ ہے میں اور خالد بھائی ملکے ایک ہزار بچے کا سکول چلا رہے ہیں جو کہ ماشاءاللہ سٹیٹ اوف دی آرٹ ہے کسی ایل جی ایس کسی بیکن آؤ سے کم نہیں ہے ہمارا جو ٹیکنیکل وکیشنل سٹول ہے اس کے اندر پندرہ سو بچوں کی کبیسٹی ہے پندرہ سو بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہو رہے ہیں ایوری تھری منس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد ہمارا ہسپٹل بننے جا رہا ہے 65 بیڈ کا ہسپٹل بھائی اردگرد 35-40 گاؤں ہیں پانچ سے چھے لاکھ لوگوں کا علاج وہاں پہ جی انشاءاللہ جون میں اوپن ہونے جا رہا ہے اللہ تعالی نے لوگوں کو پاکستانیوں کو اتنا مال دیا اور وہ خرج کرنے والے شوکر خانم کیسے بنا انڈرس ہسپٹل کیسے بنا ہم تو بہت چھوٹے ہیں اللہ نے ہمیں ایسے بدنے لیہر بنا دیا حجز صاحب لاہور ہی فوکس کیا ہوا آپ نے تو باقی شروعوں میں آنے کا کوئی آپ کا پروگرام ہے بلکل ٹھیکا مظہر بھائی جو میرے گھر کی اردگرد گاؤں ہیں ان کو پہلے دیکھوں جیسے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے میرا دل کرتا ہے میں وہاں جا کے یا شہید ہو جاؤں یا سالہ کوئی وہاں کہا دوں لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرے بچے ہیں یہاں پر جو جن کے پس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہیں تو میں ان کو چھوڑ کے وہاں کیسے چلوں اسے کہتے ہیں پہلے اپنے اردگرد کے لوگوں کو کھلاو اپنے گھر میں کھلاو پھر باہر کا سوچو بچوں کی سیلیکشن کا طریقہ کیا آپ ہمارا بہت اچھا طریقہ کہا رہا ہے ہر وہ بندہ آجاتا ہے جو سفیت بوجھ بھی ہے جس کے پیسے کم ہوتے ہیں اپنے ذرائع سے اس کے اگر ایک لاکھ بیزار خرچہ ہے اور کماز ستر ہزار رہا ہے تو اس کا پچاس زار جو کم ہو رہا ہے اس کے بچوں کے پیسے ہم معاف کر دیتے ہیں کھانا راشن ان لوگوں کو دیتے ہیں جو لوگ بالکل جن کے پاس اپاہے جائیں کچھ نہیں کرنے کے لیے اسی طرح بچیاں خاص طور پر وہ میں امپارمنٹ کے پر کام کر رہا ہوں میری بیٹی ہیں جن کو چودہ سال کی عمر میں شادیوں میں جونگ دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ان مار گیا تو نکلیں گی ان کو میں پکڑ کے لے کے آتا ہوں کہ نہیں میں ان بچیوں کو پڑھاؤں گا ان بچیوں کے ہنر دوں گا پھر دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے جب میاں ان کو نکال کے باہر دھنگا کر دے امجرد وٹو صاحب فورس پلر ٹیلیویجن یو ایس اے کی سکرین سے اکراس تا گلوپ جو پاکستانی ڈائس پور ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے بہت شکریہ 292 ملینہ بارے ایکٹیو یوزرز ہیں ایکسلن کیا کہنا چاہیں گے میں سمپل آپ سے یہ کہنا جاؤں گا جب دیکھیں آپ پاکستانی جو ہیں اوور سیز یہ سرمایہ ہے پاکستان کا یہ جو بائیس سے 30 ملینڈ ڈالر پاکستان میں بھیجتے ہیں اس سے پاکستان چل رہا ہے اس سے چیزیں سستی ہیں اس سے وہ لیس پرویلیج آپ کے خاندان جو ہیں جو بچارے غریب ہیں ان کے گھر چل رہے ہیں ان کے چولے چل رہے ہیں تو پلیز اس زفعہ تھوڑا سے دو پرسنٹ ایک پرسنٹ زیادہ کر دیجئے گا اس زفعہ سختی بہت زیادہ پاکستان کے اوپر ڈالر کی ریشو فائز روپے کے مقام میں بہت اوپر جا چکی بھی ہے ملک کہاں پہ سو روپے کا ڈالر ہوتا تھا آج تین سو روپے کا ڈالر ہے تو خدا کے واسے آپ پہلے سو روپے چلنا اس دور دو سو روپے کر دیں تاکہ آپ کے پاکستان میں کوئی بھوکا نہ رہے کوئی لا علاج نہ رہے اور کسی کی بیوی کسی کا بچہ ہاسپیٹل میں علاج کروانے سے محروم نہ رہے یہ میری خواہش ہے موجود ہوں اس وقت نور پروجیکٹ کے اس فنکشن میں جو کہ ایک ڈونیشن کے لیے فنکشن تھا ہمارے صدر موجود ہے ریما شوکت یہ میڈیا کو دیکھتی ہے میڈیا کوڈینیٹر ہے نور پروجیکٹ کی آئیے جن سے پوچھتے ہیں کہ نور پروجیکٹ کیا کر رہا ہے اور آپ لوگوں سے کیا دھوکو کرتی ہیں سلام علیکم بہت شکریہ مزید تھا نور پروجیکٹ اس وقت لاہور میں خالق آباد کے ایڈیا میں ایک پروجیکٹ ہے جو تقریبا 35 سے 40 دہار جو کہ لاہور سے منسلک ہیں اس کے آس پاس کی آبادیاں ہیں ان کی جو بیسک ضروریات ہیں ان کو کیٹر کر رہا ہے اس میں ان کا سکول بھی شامل ہے اس میں یتین بچیوں کے لیے ایک گھر بھی آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے ایسی گھر ہے جہاں پر ان کو تمام وہ صحیح علیات میسر کی جاتی ہیں جو کہ ہر بچہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کو اپنے والدین کی طرف سے وہ بیسک ضروریات نہیں اسی طرح ان کے مختلف جو آس پاس کی چونکہ یہ دیہات کے علاقہ ہے کچھ لوگوں پر روزگار نہیں ہے وہاں پر بچوں کو وکیشنل ٹریننگ دی جا رہی ہے اسکلز اسکلز سکھائے جا رہے ہیں ایون یہ نہیں کہ صرف ینگ سکرز لڑکوں کو دیے جا رہے ہیں بلکہ لڑکیوں کو بھی جائیں کیونکہ جب ویمن امپاورمنٹ کی بات آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو پاکستان کی عبادی ہے اس میں کتنا فیصد تناسف جائے وہ خواتین کا ہے تو ان کی فائنانشل انکلوجن ان کی کپیسٹی بلڈنگ ان کی تعلیم و تربیت کرنا وہ ہم سب کی ذمہ دار ہیں بریمہ ایک ارسے سے نور جو پروجیکٹ ہے وہ کام کر رہا ہے لیکن یہ لاہور تک محدود ہے کوئی ایسا فیوچر میں آپ لوگوں کا پلان ہے کہ پاکستان کے جزدیگر شہر ہیں یا کم از کم جو پرونشل کیپیٹیلز ہیں سارے اس کو کور کریں آپ جی بالکل آج جو اسلامباد میں یہ جو اویرنس یا نیٹ ورکنگ سیمینار یہ ممتد کیا گیا اس کا بھی رفٹ کی بہت ضرورت ہے وہاں ہم اس کو پھیلائیں دیکھیں اس وقت پاکستان دنیا بھر میں جو ہے چیارٹی کے لحاظ اگر دیکھا جائے جتنی ہم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے ہوتے ہیں اس کے دنیا دوسرا نمبر ہے لیکن یہاں پر اگر آپ آبادی کو دیکھیں جس طرح سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں مل پاتی یا بیسک جو ہیلتھ کی فسیلیٹیز وہ نہیں مل پاتی تو اس سلسلے میں جو نور پروجیکٹ کے ساتھ افیلیویٹڈ لوگ ہیں یا وہ ایسے دور اندیش لوگ ایسے خیرخواہ جو کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کسی نہ کسی طور پر اس نور پروجیکٹ کے لیے یا پاکستان کے کسی کوئی ایسے انیشیٹیف کے لیے کیونکہ آفٹر وال جو آپ کی آبادی ہے آپ نے سب لوگوں کے ساتھ مل جلکہ رہ رہے ہیں ان کو آپ نے کیٹر کرنا ان کی ضروریات کو اور ہم ہی ہیں جو ان کو مل کا ہیل پانک کریں فورت پلر ٹی وی پینسی سپورٹلز پر آویلیبل ہے ٹو نائنٹی ٹو ملین اس کے ایکٹیو یوزرز ہیں فورت پلر کی سکرین آپ کے سامنے ہے آپ ایکراوس تا گلوپ جو پاکستانی ڈائیسپورا ہے اس کو کیا کہنا چاہیے جی میرا تمام پاکستانی ڈائیسپورا کو یہ میسیج ہوگا کہ دیکھئے اپنے ملک سے جو محبت ہے وہ کسی بھی لمحے ختم نہیں ہوتی چاہے آپ ملک میں موجود ہیں یا ملک سے باہر ہیں آپ اپنے ملک کی آوان کے لیے اپنے لوگوں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اپنی وہاں جس شہر میں جس ملک میں آباد ہیں دنیا کے جس کونے میں ہیں آئیے آگے بڑھئے اور مل کر نور پروجیکٹ کا حصہ بنیے اس وقت جو جو میری آواز سن رہے ہیں آپ سمجھئے کہ آپ اس وقت نور ٹیم کا حصہ ہے اور یہ جو نور کی روشنی ہے یہ آپ نے پھیلانی ہے کیسے پھیل سکتی ہے آپ کی دونیشنز کے ذریعے آپ کی زکاة کے ذریعے دونیشنز اور زکاة کے علاوہ آپ ان بچوں کی جو بھی گرومنگ کر سکتے ہیں ان کی کپاسٹی گلڈنگ کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو اپرچونٹیز اور پلاتفارم موجود ہیں آپ آگے بڑھئے اور ان کی مدد دیں تانکیو بری مچ شریف